اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ فاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بیمائیوں اور پریشانیوں سے بچا آمین سوامی تو چلیں آج کی بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ میں نے ماما کے لئے کالجن مگوایا تھا اس دن اور میں نے بولا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی لیکن پر سوالے بلوگ میں کمپلیٹلی بھولی گئی تھی اور ابھی ماما کھول کے دکھا رہی ہیں آپ سبی لوگ کو اور اندر سے تو کھول کے نہیں دکھایا لیکن انہوں نے نہار مو جو ہے وہ دو دن پیا پھر اس کے بعد اچانک سے نیو نیو سمٹمز ڈیویلپ ہوئے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو میں کنفیوز ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں ماما کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر بعد میں میں نے گوگل پہ سرچ کیا اس کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ماما کو سوٹ نہیں کر دی تو اس میں ایسے انگریڈینٹس یوز کی ہیں جیسے میٹ ہو گیا فش ہو گیا یہ سب ماما مطلب بلکل کھائی نہیں سکتی ہاں بلکل میرے پاؤں ایسی جل رہے تھی جیسے انگاروں پہ رکھی ہے سچ میں لوگ کہیں گے شگر کی وجہ سے شگر مجھے کوئی نہیں ہے لیکن یہ جب میں زیادہ پروٹین لیتی ہونا تب مجھے ایسے ہوتا ہے ہاں یہ کیونکہ ماما کی باڈی میں پروٹین سٹور ہوتا ہے باقی سب لوگ لے سکتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں سکن کے بینفٹس ہیں ہیرز کے اور اس سے جو ہے وہ آپ فوریور ینگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی چیز ہے ٹوینٹیز کے بعد ایزلی آپ لوگ لے سکتے ہیں تو خیر ابھی ہم لوگ آئے ہیں باہر مال میں اور مجھے جو ہے وہ شوز چاہیے تھے تو ابھی میں وہ دیکھ رہی ہوں اور پریویس بلوگ پر مجھے اتنے پیارے پیارے کومنٹس آئے آپ سبی لوگ کے آپ سب بہت زیادہ اچھے ہیں اتنے اچھے اچھے کومنٹس لوگوں نے بولا کہ آپ ہماری گھر میں رہ سکتی ہیں ہم آپ کو لے کر جائیں گے لنڈن گھمانے کے لیے اور مجھے بہت بہت اچھا لگا بلکل ایک جو آنٹی تھی نا آپ کی وہ کہہ رہیے تھی کہ آپ کی ماما کو کہے کہ وہ بلکل ٹینشن نال ہے آپ میرے ساتھ ہی رہو گی اور میں آپ کو لنڈن گھمانے کے لیے کر جاؤں گی تینکیو سو مچ آپ لوگ اتنے اچھے ہو نا کہ مجھے تو بلکل ٹینشن ہی نہیں ہے آئیشہ کی ہاں واقعی بس میرا ویزا لگ جائے ہاں بلکل انشاءاللہ لگ جائے گا اس کے بعد پھر بہت زارے لوگ ہیں نا آئیشہ ان سے ملیں گی ضرور جی بلکل ایک میٹ اپ جو ہے وہ ہم لوگ رکھیں گے دھیر سارے کومنٹس بھی آئے لوگوں نے بولا کہ آپ جو ہے آپ نے گھر پہ خود کیسے اپلائی کیا اور کون کون سے ڈاکیمنٹس چاہے ہیں اوپر سے ویزے کے اوپر جو ہے وہ کیا کسٹ آیا تو انشاءاللہ وہ میں ایک ڈیٹیل میں آپ لوگ کو ایکسپلین کروں گی ایک الگ سے بلوگ بنا کے کہ کیسے آپ گھر پہتے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا کیا جو ہے چاہیے ہوتا ہے دوسرا کشن یہ تھا کہ آپ یو کے کس لئے وزٹ کر رہی ہیں سٹڈیز ریلیٹڈ یا پھر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بھئی گھومنے پھرنے کے لیے تو بلکل بھی نہیں میرا بلکل دل کرتا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے گھر سے جو ہے وہ کہیں اور چلی جاؤں ماما کو بھی یہ بات پتا ہے میں اپنے روم کو جو ہے وہ بلکل چھوڑی نہیں سکتی ہاں اس کو تو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں ہے نا ہاں اور لوگوں نے بھی مجھے کومنٹ کیا کہ وہاں کی لائف بہت زیادہ ٹاف ہوتی ہے سٹورنٹس کے لیے بہت زیادہ بچے روتے بھی ہیں نہیں بھائی اس کو رونا نہیں ہے ہاں میں تو جا رہی ہوں سٹڈیز کے ریلیٹڈ اور میرا ایک کورس ہے کرنے کو اگر وہ نہ ہوتا تو پھر میں تو بلکل بھی نہیں جاتی اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پہ رومز جو ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں میرا روم تو اتنا بڑا ہے ماما ہاں بلکل صحیح ہے ایک اور کمنٹ بھی آیا تھا کہ تمہاری ماں پاگل ہے کہ بچی کو اکیلی چھوڑ رہی ہے اتنا پرمیشن دے دیا کیا ہے یہ کیوں ایسے کر رہی ہے ابھی کیا بتاؤں ان کو میں پتہ نہیں نہیں ایسے دو چار کمنٹس ہوتے ہیں لیکن ہم بھی جا رہے ہیں سٹڈیز کے ریلیٹڈ اور ایسی تو نہیں جا رہے ہیں مجبوری ہے بلکل مجبوری ہے جانا تو پڑتا ہے نا کیونکہ بچوں کے فیوچر کے لیے صحیح ہے نا ہاں فیوچر کا سوال اچھا تو یہاں پہ ہو رہا ہے رات کا ٹائم اور ابھی ہم لوگ نے البیک مانگوایا ہے یہ نگٹس تو مست البیک سے ہمیں اتنے پسند ہے نا ہماری پوری فیملی کو کیف سی کے فرائز کے بعد اور پھر یہ ڈبل بیک ڈبل بیک تو میرا موسٹ فیوریٹ ہے اور ساتھی ساتھ بروزٹ بھی مانگوایا ہے تو یہ ہم سب کھائیں گے ہاں البیک کا تو صرف یہ نگٹس پسند ہے اور باقی اور چیزیں کچھ بھی نہیں پسند کبھی کبھار مجھے بھی آتا ہے لیکن پھر اگر پیپسی کے ساتھ پیو تو پھر بلکوی فیل ہوتا ہی نہیں ہے ابھی ہو رہے لنچ کا ٹائم اور ماما جو ہیں وہ ہمارے لئے بنانے جا رہی ہیں مٹن بریانی اپنے سٹائل سے بہت ہی مزدار قسم کی ریسیپی ہے چلیں آپ لوگ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرتی ہوں تو اس کے لئے ہم نے مٹن لیا مٹن کے بعد ہم نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون جنجر اور گارلک پیس کا شامل کیا ساتھی ہاف کپ کے قریب فرائیڈ انینز ہیں اور پھر دھنیا پودینہ چاپ کر کے تو وہ بھی شامل ہو چکا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے کشمیری لارمش پاوڈر ہے نیکسٹ ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب کوریانڈر پاوڈر یعنی دھنیا پاوڈر اور پھر اس کے بعد ہاف تی سپون کے قریب ہے گرم مسالہ پاوڈر اور دو ٹیبل سپون بھر کے ہوم میڈ بریانی مسالہ آج کل ہم لوگ شاہد مسالوں کو ایوویڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بلکوی بھی اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے خیر مجھے تو پسند ہے لیکن ماما کو تو بلکوی بھی نہیں تو اسی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ایڈ ہو وہ مسالے ان کی ریسپیز کے اندر اچھا تو پھر ون بائی فور ٹی سپون کے قریب ٹرمیرک پاوڈر ہے یعنی کہ ہلدی پاوڈر اور پھر اس کے بعد ایک کب بھر کے اس کے اندر ہمارا دھائی کا بھی شامل ہو چکا ہے ہاف ٹی سپون رچری فلیکس ہے اور ساتھ میں ہاف کب کے قریب کوکنگ آئل بھی آڈ ہو گیا اور ایک کیوب لیمن جوس کا ہمارے پاس کیونکہ فروزن پڑھا ہوا تھا آپ چاہیں تو فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہمارا چلا جائے کا پریشور کوکن کے اندر کیونکہ مٹن ہے اور مٹن کو جہے وہ ہم لوگ گلانے کے لیے لگتیں گے تو بہت ہی جلدی اور کم ٹائم میں گل گیا تھا مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ آج ماں بنے نا بریانی کا کورما بنایا کیونکہ اکثر ہم لوگ کڑائی میں بناتے ہیں اور پھر کڑائی میں جب بھی بناتے ہیں تو پھر ساتھ میں آلو بھی ہوتے ہیں اس بار اچھا آلو نہیں تھے آلو میں نے نہیں ڈال آلو بس میں نے چھوڑ دیا اچھا یہ دونوں نا آج پوکم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ہاں پوکم کیا تھا ہم لوگوں نے اور ہم بولے تھے کہ چکن مجھے چاہیے میں نے بولا مٹن تو میں جیت گئی تو پھر وہ اتنا اداس ہو گیا کہ یہ کیوں جیتی ہے اوف اللہ وہ تو ہمیشہ چکن ہی کھاتا رہتا ہے صبح شام میں تو کہتی ہوں کہ بریکفست میں بھی کھا لے گا ہاں سچ میں اس کو چکن بہت پسن ہے آئیشہ کتنی جلدی یا پودینہ یہ بھی شامل ہو گیا اور ابھی ماما وہ فوڈ کلر یوز نہیں کریں گی اس کے اندر وہ یوز کریں گی یہ اسے کیا کہتا ہے زافران اچھا گرم پانی میں ڈال کے اس کے اندر ہماری چاول بھی شامل ہو چکے ہیں اور پھر ہم لوگ بول ہونے کے لئے رکھتے ہیں کہ اور کورمے کا کلر جو ہے وہ کافی ڈائرک ہے اس پار تو آپ لوگ کلر پر بلکل بھی مچ جائے گا اس کا ٹیسٹ اتنے مزے کا ہوتا ہے نا ہاں بلکل ڈارک اس لیے کہ اس میں میں نے فرائی انین وہ بھی ڈال دیا اور گرم مسالے جو ہے وہ ڈال دیا نا اس کی وجہ سے تو پھر کالا پڑ جاتا ہے نا اس کا رنگ یہ بھی ہے اچھا تو یہ دیکھیں ماما نے دھنیا پودینہ نکال لیا ساتھ میں فرائیڈ انینز اور زافران یہ سب کچھ جو ہے وہ اسیمبلنگ کے ٹائم ہمارے یوز ہوگا اور ابھی ماما جو ہے وہ ہمارے لئے بنا رہی ہیں رائیتہ رائیتہ جو ہے وہ ہم لوگ جب ہی چاپر میں بناتے ہیں بلکل ذائقہ ہوتا ہی نہیں اس کا یہاں پہ ارہم بھی آ گیا باہر سے ہمیں کچھ سامان وغیرہ چاہیے تھا تو وہ لے کر آ گیا اپنے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لئے سینڈوچ بھی لے کر آیا اچھا تو جو آج کا ہمارا لنچ ہے نا بہت دیر سے ہوا یہاں پہ تقریباً 5.30 ہو رہے تھے ابھی تک لنچ ہمارا ریڈی نہیں ہوا کیونکہ ہم لوگ کچن میں جو ہے وہ کافی دیر سے گئے ہاں بیچ میں وہ نہیں بتا رہی ہو کیا ہے لوگ مجھے کھا لیں گے لوگ نہیں تمہارے گھر والے جو ہیں ہاں یہ لوگ تو ان کو اتنی جلدی بھوک لگتی ہے اور ہمیں آن کو ماشاءاللہ اچھا تو کیا بولی تھی آپ میں یہ بول رہی تھی کہ بیچ میں میں نے کورما نہیں رکھا چکن کا ہاں اور ساتھ میں روڈیاں بھی میں تو وہ کمپلیٹی بھولی گئی تھی کیونکہ میرے خواہر میں یہ پرسوں کا ولوگ تھا ہاں میں نے اور تم نے نہیں کھایا چکن کا وہ جو سالن تھا اس لیے اچھا تو تبیہ ان کو بھوک نہیں لگ رہی تھی خیر اور ہم نے تو پھر بھی اپنے لئے سینڈوچ مانگوا لیا اس کا پتہ نہیں بس وہ ہے ماشاءاللہ ایسی ہے موٹو اچھا یہ دیکھیں کورما ہمارا شامل ہو چکا اور ساتھ میں اسیمبلنگ بھی ہوگی اور ابھی زافران وغیرہ ہم لوگ ایڈ کریں گے اور اس کے اوپر دھنیا پودی ساتھ میں فرائیڈ انینز تو یہ بلکل ہیدروادی سٹائل میں بینیانی ماما بنا رہی ہیں لیکن اپنے سٹائل میں جی بلکل اپنے سٹائل میں یہاں پہ دیکھیں دی سی گی بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے نا ایک ٹیبل سپون بھر کے جو کہ لگ رہا ہے مجھے دو ٹیبل سپون ہی ہے ہاں بلکل یہ تو مجھے ایسے کہہ رہی تھی ماما ہوں اتنوں سارا آئل ڈال دیا میں نے کہا نہیں کم ہے اتنا نہیں ڈالا اچھا تو یہ دیکھیں پانسے چھے منٹ کے بعد بریانی ہماری جو ہے وہ تیار ہو کی ہے اور ابھی ماما جلدی سے سرپ کر کے دے رہی ہیں کیونکہ اس وقت مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی اور میں نے ماما سے بولا تھا ماما میری پلیٹ کو جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹلی نہیں بھرنا کیونکہ ان کی عادت یہ ہوتی ہے جب بھی میں ماما کو پلیٹ دے دیوں تو پھر اتنا بھر کے دے دیتی ہیں پہاڑ بنا کے دے دیتی ہوں ہے نا ایسی ہوتا ہے ہمیشہ نو تم ایک ٹائم ہی کھاتی ہو تو اچھے سے کھانا چاہیے نا ہاں یہ بھی ہے کیونکہ میں صرف بریکفسٹ اور لنچ کھاتی ہوں جب ہی ہم لوگ بار جاتے ہیں تو پھر میں لنچ کو سکپ کر کے ڈینر کھاتی ہوں بلکل ایسی ہے بس اس لیے تو سوکڑی کھاکری ہے نا کیا بتائیں میں رات کے ٹائم چاکلیٹ بھی کھاتی ہوں تو وہ بھی آپ لوگ کو بتاتی چلوں میں یہ بھول گئی تھی میں نے یاد دلایا ماما بھولی تھی یہ بھی تو بتاؤ نا لوگ کو ہاں بالکل چاکلیٹ کی تو دیوانی ہے اچھا یہاں پہ میں اور ماما ہم لوگ لنچ انجوئی کرنا تقریباً چھے بج گئے تھے ابھی ابھی مجھے یاد آئے ایک ضروری قویشن تو میں بھولی گئی تھی بتانا اتنے زیادہ کومنٹس آئے لوگوں نے بولا کہ اچھا آئیشہ تو ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہے یوکے اور پھر ولوکس کا کیا ہوگا ولوکس کون بنایا کرے گا اگر ماما بنایا کریں گی تو پھر آئیشہ نہیں ہوں گی اگر آئیشہ بنائیں گی تو ماما نہیں ہوں گی یہ کیا مطبق کیا سسٹم ہوگا سچ بتاؤں تو ہم لوگوں نے اس کے بارے میں تو بلکل بھی نہیں سوچا تھا لوگوں نے کومنٹس کی ہے تب ہمیں خیال آیا کہ اچھا یہ بھی ہے ہاں یہ بھی ہے کیا کریں گے ابھی تک ہم نے کچھ سوچے ہی نہیں یہ اس بارے میں میں نے تو سوچ لیا کیا ماما ویڈیوز بنایا کریں گی اور پھر مجھے بھیجا کریں گی جا جا میں نہیں بناوں گی ہاں نہیں اتنا مشکل کام ہے آئیشہ میں ویڈیو نہیں بنا سکتی تمہارے بغیر اچھا نہیں ماما آپ خود بھی کر سکتی ہیں اچھا کبھی کبھار میں اپنی روٹین بھی شیئر کر دیا کروں گی آپ لوگ کے ساتھ کہ میں جو ہوں وہ کیا کرتی ہوں سارا سارا دن وہاں پھر کر لے کوکنگ اور یہ سب ماما کے بغیر اچھا تو وہ بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ میں وہاں ماما کی بھی روٹین شیئر کروں گی کہ وہ میرے بغیر میں بغیر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں سارا سارا دن اور یہ بھی پتا کروں گی کہ میرے روم میں کوویزہ بھی نکلے ہی نہیں ہے میں سارا پلین بنا بھی لیا ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کریں اچھا تو پھر دونوں ویڈیوز کو ملا کے نا میں ایڈیٹ کروں گی اور پھر ماما ویڈیو کال میں میرے ساتھ ہوں گی اور پھر ہم لوگ ایسی بلوگ بنایا کریں گے دفعہ ہو کہ ایسی عجیب ہوگا نہیں عجیب بلکل بھی نہیں ہوگا مطلب لوگوں کا آواز سنائی دے گی آپ کی یہاں پہ ماما کو میرے فیوریٹ چائنیز کراکرز دکھائی دی ہے یہ میرے موسٹ فیوریٹ ہیں تو وہ انہوں نے لے لیے میرے لیے اور ابھی ویڈیو بنا رہی ہے بچوں کی اور بچے جو ہے بہت زیادہ غصہ ہو گئے کہ ہماری ویڈیو کیے بنا رہی ہو ہاں میرے پاس آکی پانچ بچی ایسی میرے میں جو ایسی گھور رہتی کہہ رہے ہیں کیوں ہماری پکچر لی ہے میں نے کہے میں پاگل ہو گئے تو ہماری پکچر لیے میں نے کہے چوکلیٹ کی پکچر لیے ایسی پاگل ہے سچ میں ہاں بہت زیادہ غصے میں تھے ویڈیو میں دکھائی دیا ہوگا آپ سبی لوگ کو ماما نے بچوں کو بہت زیادہ تنگ کیا مطلب چڑھانے والی عادت جو ہے وہ گئی نہیں ہاں بالکل ہمارے بابا کو اللہ پاک جنت نصیب کرے یہ ان کی عادت تھی ایسی نا میں نے ایسی چڑھائے موبائل بن تا پھر بھی میں ایسی اس کو گھر رہی میں نے کہا دیکھو ابھی پر سے بنا رہی ہوں مو چپا چپا کی جا رہے تھے تو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں حتہ اور یہ بہت ہی پیاری جگہ تھی حالکہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم لوگ سن سیٹ ہونے سے پہلے یہاں پہ پہنچ جائیں گے لیکن پھر کہاں ہم جو ہے اصل میں دوبائی پہنچے تقریباً بارہ بجے اور پھر اس کے بعد مہمانوں کے گھر چلے گئے تھے مہمان نہیں میں کیا بول رہی ہوں کسی کے گھر گئے تھے پاگل ہو گئی جب آپ کے گھر آتے تب مہمان ہوتے ہیں ہم مہمان تھے ہاں میں نے الٹا بول دیا اچھا خیر الٹی بندی کے ساتھ بیٹھی ہے یہ بھی الٹی ہو گئی ہے نا ماما بھی رائٹ اور لیفٹ میں کنفیوز ہوتی ہے اب میں بھی ایسی بن گئی ہوں شاید یہاں پہ ماما نے ہم سبی کو بولا کہ چلو کیاکنگ کے لیے چلتے ہیں بہت ہی مزا آئے گا لیکن پھر ہمیں وہ دن ہی آدھایا جب ہم لوگ لاسٹ ایئر میں دو سال پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ گئے وے تھے رفیسہ ڈیم وہاں پہ ہم لوگ نے کیاکنگ کی تھی ہاتھوں سے جو ہے وہ بورٹ کو چلانا پڑتا ہے وہ اتنا مشکل ہے اوپر سے اتنی تیز دھوب تھی کیونکہ ہم لوگ دو پہل کے ٹائمٹ سالے گئے تھے ہم لوگ مطلب ریڈ ہو گئے تھے بلکل سچ میں وہ دن ابھی بھی ہمیں یاد ہے میں نے تو یہ دیکھ رہی ہے میں نے کہا نئی جی یہ تو بلکل باقواسی ہے سچ میں اتنا سلو جاتے ہیں مجھے تو تیز والی بہت پسند ہے ماما کو شروع میں لگا کہ یہ شاید تیز والا ہے ہاں بلکل تیز والی تو تھی ہی نہیں میں لوگوں کو دیکھ رہے تھے ایسے سلو سلو جا رہے تھے ہے نا مزہ ہی نہیں آتا سپیڈ بورٹ میں ویڈنے کا الگ ہی مزہ ہے اللہ اچھا تو ابھی شاور میں جو ہے وہ ارحم ایان بابا نے لے لیے بابا تو خیر بھی نہیں کھا رہے تھے کیونکہ انہیں نے ڈرائیف کرنا تھا اور کیا کہتا ہے پھر میں نے ماما نے ہم لوگوں نے اپنے لیے زنگر برگرز مانگوالی تھے کیونکہ ہم لوگ شاورما کھا کھا کے بور ہو گئے اوپر سے ماما نے شام میں بھی شاورما کھا لیا تھا ارحم اور ایان نے بھی ہاں بلکل میں نے کہا چلو اچھا لوگوں کو ٹائم دکھائیں اس ٹائم تقریبا ون فائف ہو رہے تھے سچ میں بھوک بھی بہت لگ رہی تھی میں نے تو پھر کھائے ہی نہیں میں نے نہیں کھایا آدھا برگر جوہے وہ رہے گیا تھا ماما کا بلکل میں نے ارحم کو دے رہی میں نے کہا تم ہی کھالو تو بشی اللہ کھالی آئیشہ کا جو بچہ ہوا تھا وہ تو اس نے فریج میں رکھے پھر صبح میں کھالی ہاں گرم کر کے اچھا تو ابھی ہم لوگ سونے کی تیاری کرے ہیں یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں کہ مجھے سے بتائے گا کہ آپ سب کو میرا آج کا ولوگ کیسے لگا till then take care and اللہ حافظ اللہ حافظ